بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی و تبارکہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہوالنزین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہی و تقاللہ ان اللہ سمیعن علیم یا ایہوالنزین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق صوت النبی ولا تجھروا لہو بالکول کجہر بعدکم لبعد کجہر بعدکم لبعد ان تحبت آمالکم و انتم لا تشعرون ان اللزین یغدون اسواتهم اند رسول اللہ اند رسول اللہ اولائکا لزی نمتہن اللہ قلوبہم لتقوی لہم مغفرت و عجر عظیم ان اللزین ینادونکا من ورائی الہجرات اکثرهم لا یاقلون ولونہم صبروا حتی تخرج الیہن لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہن نبی الكریم الرعوف الرحیم اللہ منوذ قلوبنا بالقرآن و زین اخلاقنا بالقرآن و ادخلنا الجنة بالقرآن و نجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارکا فی شان حبیبه مخبر و آمرا ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمن ویسلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلکہ و اصحابکہ یا محبوب رب العالمین تمام حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ جلہ مجدوہ الکریم کی ذات پاک کے لئے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شاش کے ہاتھ بھی اللہ جلہ و علیہ کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانا غیوب مالک رقابر امم فخر ارب و اجم والی کونوں مکان سیاہ لا مکان سید انسو جان سرور لالا رخان نیر تابان سرنشین مہوشان ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تطمہ دوراں سر خیل زہر جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیرِ بتحا رازدارِ ما اوہا شاہدِ ما تغا صاحبِ علم نشرا ماسومِ آمنا احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجد الاحترام زویل احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدابِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے حضور علیہ السلام کا عدب اور تعظیم ہمارے اوپر واجب ہے اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآنِ مجید میں اپنے محبوب کی تعظیم و توقیر بجالانے کا حکم سادر فرمایا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کے عدب کا جو حق تھا ادا کر دیا اور بعد میں آنے والے لوگ امت کے مشاہیر بزرگانِ دین نے حضور کے آداب کی خوب خوب ریائت رکھی ہے اگر آقا قریب علیہ السلام کے آداب ملہوز نہ رہے تو پھر دامن ایمان کی دورت سے خالی ہو جاتا ہے اس لیے یہ انتہائی اہم بسمون ہے چند لمحوں کے لیے کچھ باتیں میں اس عنوان سے آج دس روزہ فہم دین گوست کے اس آخری دن آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق چاری فرمائے حضور علیہ السلام کے آداب اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قرآن مجید یہاں صورت الحجرات میں بیان فرمائے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تقدموا بین یادی اللہ ورسول اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بھڑو وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ سے ڈل جاؤو اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا ہے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے یومِ شک کا روزہ رکھا شابان کے انتیس دن گزر جائیں اور چاند نظر نہ آئے بادل چھا جائیں مطلعہ برآلود ہو تو جتنی دیر تک چاند نہیں دیکھتے رمضان کا اتنی دیر تک آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے اب چاند نظر نہ آیا تو کچھ صحابہ نے اس خیال سے کہ شاید بادل کی وجہ سے مطلعہ برآلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے چاند نظر آ گیا ہو تو یوم شک کا انہوں نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہو نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھتے ہو جب حضور میں نہیں رکھا ہے تو تم نے کیوں رکھا ہے تو یوم شک کے روزے سے منع فرمایا گیا ہے یا اس کا شاہد نظر مفسرین نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی قربانیاں ابھی کھڑی تھی عید الازہا کے موقع پر کچھ صحابہ نے اس جذبے کے تحت کہ ہم جلدی قربانیاں کرنے اور فارغ ہو جائیں انہوں نے اپنے جنور زبا کر دیا حتیٰ کہ عید سے پہلے ہی ان کو زبا کر دیا اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بھڑو ان کو حکم ہوا کہ تمہاری قربانیاں قبول نہیں ہیں دوبارہ جنور زبا کرو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بھڑو تو اللہ سے آگے بھڑنا تو نہیں ہے رسول سے پہل کیا ہوں نے لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول سے پہل کو وہ اپنے سے پہل قرار دیا اور کہا اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بھڑو اس سے ہم دین سمجھ سکتے ہیں کہ دین کیا ہے اب اگر کوئی یہ بات کہے کہ امتی عمل کرتے کرتے بعض اوقات نبی سے بھڑ جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے وہ عمل عمل نہیں ہے جو نبی کی اتبار میں حالانکہ حکم ہے فستہ بے کل خیرات نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو ایک دوسرے سے آگے بھڑو نیکی کے کاموں لیکن ایک دوسرے سے آگے بھڑو تم رسول سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہمارے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل موجود ہے کہ جب حدیبیہ کے موقع پہ چودہ سو صحابہ کے ساتھ حضور عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے اور حدیبیہ کے مقام پہ رکھیں کفار نے مضاحمت کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر حضور نے بھیجا کہ ان کو جا کے بتاؤ کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے ہم عمرے کے لیے آئے ہیں وہ تمہارے رشتے دار بھی ہیں جا کے ان سے بات کرو تو وہ گئے کفار نہ مانے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا لیکن چلو عثمان تم خود آئے ہو یہ اللہ کا گھر کعبہ سامنے ہے جاو تباف کر لو عمرہ کر لو حجرِ اسود کو بوسا دے لو اب کتنا اچھا موقع تھا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو میرے رسول عمرہ نہ کرے اور میں کروں حضور علیہ السلام وہاں ہوں اور میں کعبہ اللہ کا تباف کروں کہا کیسے ہو سکتا ہے بلہ میں نہ تباف کروں گا نہ عمرہ کروں گا نہ حجرِ اسود کو بوسا دوں گا یہ حضور کریں گے تو میں کروں گا تو حضور کی اتباع میں جو عمل کیا جائے وہ دین ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتواف کرتے کرتے حجرِ اسود کو چوما اور کہا ہے حجرِ اسود تجھے میں کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول نے تجھے بوسا نہ دیا ہوتا تو کہا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بھڑو اسی لئے اقوال کہتا ہے بَمُشْتَفَى بَرَسَانْ خِيشْرَاكِ دِنْهَمْ اگر بَعُوْنَا رَسِدِ نازلو گا تمہاروں پر ڈر جاؤ اللہ سے اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سنتا جانتا ہے اسے پتا ہے وہ سنتا بھی ہے اسے علم بھی ہے تو اللہ اس کے رسول سے آگے بھڑنے کے کوشش نہ کرو دوسرا دب سکھایا یَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنْ اے اہلِ ایمان لَا تَرْفَهُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا تمہارا انداز تمہارا لہجہ تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہ ہونے پر وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَاد اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو میرے نبی سے یوں بات نہ کرنا عدب کے دامن کو تھامے رکھنا لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے عدب ہی کہلاتا ہے شیر عزت بخاری کا ہے لیکن علامہ اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا عدب گاہست زیرِ آسمان از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئے جنید و بایزیدی جا یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی آتے ہیں تو وہ بھی سانسوں کو روک کے آتے ہیں یہاں تو سانسوں کا شور بھی بے عدب ہی کہلاتا ہے سانسوں کا شور بھی نہ ہونے پائے حضرتِ امامِ مالک امامِ دارُ الہجرہ آپ نے چالیس سال تک مسجدِ نباوی میں حضور علیہ السلام کے روزہِ پرنور کے سامنے بیٹھ کر درسِ حدیث دیا ہے حضرتِ امامِ شعفی فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی مجلسِ حدیث میں بیٹھا تو مجھے ان پر فدا کر دیا ایک اداع محدثین کا طریقہ ہے جب حدیث بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرتِ امامِ مالک امامِ دارُ الہجرہ حضور کے روزہ کے سامنے بیٹھ کر حدیث پڑھاتے تھے تو محدثین کہتے ہیں لیکن یہ جب حدیث بیان کرتے ہیں حضور کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کالا کالا صاحب و حاض المزار اس گمبدِ غزرہ کے مکین نے یہ بات کہی ہے اس روزے کے مکین نے یہ بات فرمائی ہے تو کہا ایسا دنوں پر اثر ہوتا کہ میں ان کا ہی ہو کر لے گیا چالیس سال تک درسِ حدیث دیا ہے امامِ مالک نے حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے لیکن عدب کا عالم یہ ہے کہ چالیس سال میں کتاب کے ورکے کے پلٹنے کی آواز کو بھی پیدا نہیں ہونے لیا یہ ریائت رکھی ہے حضور کے دروازے حضور کی چوکھٹ کے آداب تو وہاں خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اچھی نہ ہونے پائے اگر آواز اچھی ہو گئی تو عمل ضائع کر دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیں گے اب جب غور کریں مولوی نے نہیں بخشوانا قرآنِ مجید کی تعلیمات کو دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ فرقے کے پیچھے لکے اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے اور برباد کر بیٹھے یہ بڑی نازخ بارگاہ ہے یہاں تو سانس بھی اچھا ہو جائے تو بیعدبی کا امکان ہے یہاں تو قدم پھوک پھوک کے رکھنا ہے یہاں تو سانسوں کا شور بھی بیعدبی کہلاتا ہے کہا اگر آواز بھی اچھی ہو گئی تو پلے کچھ نہیں رہے گا چے جائے کہ علم کو نابتہ تولتا پھرے چے جائے کہ صرفِ حلمت بسوِ شیخ وامسالیاں از معزمین گوبہ جنابِ رسالتِ ماب بچندی بدتر از استغراکِ گاؤ خرِ خدس جیسی بولیاں بولتا رہے چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ میری چھڑی کو فائدہ دیتی ہے نبی فائدہ بھی نہیں دے سکتا ہے چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ جیسا علم نبی کو حاصل ہے ایسا تو پاگلوں کو بھی حاصل ہے چے جائے کہ یہ کہتا پھرے کہ ملک الموت اور شیطان کی بسطِ علم کے لیے تو نص موجود ہے آجناب کے لیے کون سی نص ہے یہ تو اتنا نازک دربار ہے اللہ فرماتا ہے آواز بھی اونچی ہوگی تو پلے کچھ نہیں چھوڑوں گا خبردار میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرو لَا تَرْفَعُ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي تمہاری آواز بھی اونچی نہ ہونے پائے حضرتِ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ خلقاً اونچا سنتے تھے ان کی آواز تبن بلا نہ تھی تو جب یہ آیتِ کریمہ نازر ہوئی تو وہ گھر بیٹھ گئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آتے حضرت کی حضور وہ تو گھر ہیں فرمایا ان کو بلا کے لاؤ صحابی حاضر ہوا دیکھا کہ وہ زاروں کتار رو رہے ہیں کہا کیوں رو رہے ہو کہا یہ آیت شاید میرے حق میں نازل ہوئی ہے یہ میرے لئے نازل ہوئی ہے کیونکہ میری آواز بلند ہے تو میں اس لئے جرتا ہوا دربارِ نبوی میں نہیں جا رہا کہ کہیں میری آواز حضور کی آواز سے بلند نہ ہو جائے اور اس آیتِ کریمہ کے نزول کے بعد صحابہ آپس میں اتنی آہستگی سے گفتگو کرتے تھے کہ بعض کا دوسرے کو کہنا پڑتا تھا کہ پھر بتاؤ کیا کہا ہے یہ حضور کے دربار میں عدب کا عالم تھا جو صحابہ میں دیکھنے کو آتا تھا تو میں خبرداد میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اوچھی نہ کرنا اور جس طرح تم ایک دوسرے کو چلا کر ککارتے ہو میرے نبی کی حضور یوں نہ بولنا اگر ایسا تم نے کیا تو پھر کیا ہوگا انتحبت عامالکم تمہارے عامال حبد کر لیے ایک اتر ضبط کرنا اور ایک اتر حبد کرنا ضبط جب سلو ہو جائے جب معافی ہو جائے جب معذرت ہو جائے جو چیز ضبط کی ہوئی ہے بحق کے سرکار حکومت ضبط کر لیتی ہے لیکن بعد میں جب معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ واپسی ہو جاتی ہے جو چیز ضبط کی جائے معاملہ ٹھیک ہو جانے کے بعد اس کو واپس کر لیے جاتا ہے تو یہ عامال ضبط نہیں کیا جائیں گے بلکہ کہا حبد کر لیے جائیں گے مٹا دیے جائیں گے تم سمجھو گے ہم بڑے متقی ہیں تمہارے نامہ عامال میں ایک بھی نیکی نہیں ہوگا اور اگلی بات وَأَنْتُمْ لَا تَشْرُونَ تمہیں پتا بھی نہیں ہوگا تم سمجھو گے ہم متقی ہیں تم اپنی نیکیوں کے شمار میں رہو گے تمہاری سوچ میں تمہاری تبلیغیں ہوں گی تمہاری سوچ میں تمہارے عامال ہوں گے تمہاری سوچ میں تمہاری خدمات دینیاں ہوں گی تم سمجھو گے ہم نے یہ یہ کام سر انجام دیا ہے ہم نے یہ یہ پڑھایا ہے ہم نے یہ یہ پڑھا ہے تم اس گمان میں رہو گے تمہیں پتا ہی نہیں ہوگا کہ اندر لٹ گیا ہے یہ کس چیز کی سزا ہے اگر تمہاری آواز بھی نبی کی آواز سے اُنچی ہے آزم چشتی کہتا ہے یار نو میلی اکھنا بیکھی مطا مرسیں کافر ہو کے تو اگر آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے پلے کچھ نہیں رہے اے ایمان والو خبردار نبی کی آواز سے آواز اونچی نہ کرو اور جس طرح ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو آپس میں نبی کے حضور یوں بات نہ کرو تمہارے عمل ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی ان اللہزین یغدون آسواتہم اندہ رسول اللہ وہ لوگ جو حضور کے حضور جو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پسٹ کرتے ہیں اولائک اللہزین نمتہن اللہ قلوبہم لتقوی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرک لیے تقویے کے لیے ان کے دل منتخب کر لیے گئے ہیں متقی کون ہے جو حضور کی بارگاہ کے آداب کی ریائت رکھتا ہے یہ ہے وہ شخص جس کا دل تقویے کے لیے پرک لیا گیا ہے کون جو اپنی آواز کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پسٹ رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ہم نے تقویے کے لیے پرک لیا گیا ہے لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ عَزِيمٌ ان پر اللہ کی مغفرتیں بھی نازل ہوں گی اور اللہ انہیں عجرِ عظیم بھی عطا فرم دے تو جو ریائتِ آدابِ رسالتِ معاب رکھتے ہیں تو یہ ساری دولتیں ان کے لیے اور جو آداب کی ریائت بھی رکھتے ہیں ان کے لیے سخت اور کڑی وعید ہے کہ ان کے عمل بھی ضائع کر دیا جائیں گے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَائِ الْحُجْرَاتِ اَكْسَرَهُمْ لَا يَاقِلُونَ بے شک طوپ جو حجروں کے باہر آپ کو پکارتے ہیں اَكْسَرَهُمْ لَا يَاقِلُونَ ان میں اکثر بے عقل ہیں یہ وفد بنی تمیم آیا تھا حضور کے خدمت میں اور حضور کے دروازوں سے باہر کھڑے ہوگے انہوں نے حضور کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی میرے مالک کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ میرے نبی کو یوں آواز دی جائے کہا کہ وہ لوگ جو حجروں کے باہر کھڑے ہوکے نبی کو آوازیں دیتے ہیں فرمایا یہ عقل کا چراغ اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں کیوں فرمایا وَلَوْاَنَّهُمْ صَبَرُونَ حَتَّىٰ تَخْرُ جائی لئے ہیں یہ صبر تو کرتے چوکھٹ کے سال لگ کے تو بیٹھتے نبی خود ہی جلوہ گر ہو جاتا بھلا نبی کو نہیں پتا کہ میری چوکھٹ پہ کون آیا ہے یہ تو گھر سے چلے تھے نبی باقبر ہو گیا تھا بندہ مٹنا جائے آقا پہ تو وہ بندہ کیا ہے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے حتیٰ تَخْرُ جائی لئیہم اگر یہ صبر کرتے نبی خود ہی تشریف لے آتے اب یہ عدب تھا حضور کی چوکھٹ کا کہ صحابہ حضور کے درازے پہ دستک نہیں دیتے تھے بلکہ چوکھٹ سے لگ کر بیٹھ جاتے تھے آقا کریم خود تشریف لاتے تو اپنی حاجت کہہ دیتے تھے لیکن اگر کبھی ایسے حالات آ ہی جاتے دروازے پہ دستک دینا نا گزیر ہو جاتا تو اسے عبد رسول پہ دستک دے لیتے تھے لیکن اس کا ایک طریقہ تھا امام بخاری نے عدب المفرد کے اندر قاضی یاز مالکی اندلسی نے اشفا بے تعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا کانا تکرا ہو ابواب النبی بالعذافر اگر دستک دینا ضروری ہو جاتا کوئی ایمرجنسی حالات ہوتے تو ضروری ہوتا کہ اب دستک فوری دیں تو پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ در رسول پہ دستک دیتے تھے انگلیوں کے پوروں کے ساتھ ملالکاری شرح شفا میں لکھتے ہیں کہ انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا کیا مفہوم ہے رسول یہ کتنے خوبصور جملے ہیں کہتے ہیں کہا یہ سب کچھ حضور کی عزت افضائی کے لیے وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا نا میں نے پلکوں سے در یار روپے دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں اس کا شائرانہ تخیل ہے اس نے کبھی در حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی لیکن اس نے تخیل پیش کیا ہے کہ میں نے پلکوں سے در حبیب پہ دستک دی ہے لیکن صحابہ نے تو دے کر کے دکھا دی بلکہ حضور کی تعظیم اور آقا کریم کے عدب کی رعائق کا عالم یہ تھا کہ حضور وضو کرتے تو وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھا آقا کریم علیہ السلام لعاب پھینکتے تو وہ کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اور وہ پانی اور وہ لعاب وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں اور جس کو وہ پانی میسر نہ آتا تو وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ مس کر کے اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں یہ حضور کے آداب کی رعائت تھی اور حضور کی تعظیم کا عالم تھا جو صحابہ کے اندر پایا جاتا تھا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نباوی میں آتے ہیں تو حضور کے وسال کے بعد جہاں حضور تشریف فرما ہوتے جس ممبر پہ اس ممبر کی سیڑھیوں پر اپنے ہاتھ پھیر کر اپنے موں پہ مل لیتے تھے کہ اس جگہ پہ حضور جلوہ فراز ہوتے رہے ہیں جہاں چند لمحوں کے لیے گزر گئے صحابہ نے ان جگہوں کو عدب سے دیکھا اور تعظیم کا مرکز بنایا حضور کے عدب کی یہ رعائت حضور کی زندگی میں بھی ہے اور حضور کے وسال فرما جانے کے بعد بھی امت کے اوپر حضور کی تعظیم لازم ہے ذات رسالتِ معاب کی تعظیم بھی اور حضور کے نام کی تعظیم بھی نام بھی عدب سے لیا جائے حیاء سے لیا جائے جب یہ تلفز عدا ہو لبوں سے تو اس وقت حضور کا اجلال و تعظیم چھایا ہوا اور لازم ہے کہ جب نام رسول لیا جائے تو حضور پہ درود پڑا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کر کہا اس شخص کی ناقہ کالود ہو جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے تو یہ حضور کے نام کے عدب کی رعائت ہے جو صحابہ نے کی اور وعد میں آنے والوں نے کی محمود غزنوی کی خدمت میں آیاز کا ایک بیٹا شب و روز مصروف رہتا تھا بادشاہ اس سے محبت بھی بڑی کرتا تھا ایک دن بادشاہ استنجہ گا میں گیا وہاں پانی نہیں تھا تو اس نے آواز دی آیاز کے بیٹے مجھے پانی دو اس نے پانی کا کوزہ بڑا اور بادشاہ کو دے دیا اپنے ابو کو کہانی سنائی کہ آج بادشاہ نے میرا نام نہیں لیا پتہ نہیں ناراض ہو گئے آیاز آیا بادشاہ کے خدمت میں کہ میرے بیٹے سے کوئی گستاتی ہوگی یہ کہاں کیا ہوا ہے حضورہ آپ نے اسے پکارا ہے لیکن نام نہیں لیا اس کا تو سلطان کہنے لگا یہ راز اگر راز ہی رہتا تو ٹھیک تھا لیکن چلو میں بتا دوں کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے بے وضو نام محمد نہیں لیا اور تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں وہاں تھا تو اب مجھے پکارنا پڑ گیا تو میں نے پھر آیاز کا بیٹا ہی کہنا تھا میرے لبوں پہ وہ نام تو نہیں آسکتا جس کی نسبت حضور کے نام سے تو یہ عدب کی رعائت ہے بلکہ حضور کی احادیث کا احترام اور عدب جو کیا گیا حضرت امام بخاری جب بھی حدیث لکھتے تھے پہلے غسل کرتے تھے پھر لباس بدلتے تھے پھر دو نفل پڑتے تھے اور پھر کوئی حدیث نہیں امام مالک سے اگر کوئی حدیث سننے آتا کوئی مسئلہ پوچھنے آتا کوئی شخص دروازے پہ آتا تو آپ خادم کو بیج دو اسے پوچھو کیا کرنا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث رسول سننا چاہتا ہے تو اگر کسی کی آرز ہوتی کہ وہ حدیث رسول سننا چاہتا ہے تو پھر کیفیت اور ہوتی اگر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا تو اس کو وہیں کڑے کڑے بتا دے اور اگر کوئی کہتا میں نے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننی ہے تو فرماتے میاں تو بھی ٹھہر جا مجھے بھی تیار ہو لینے میں غسل کرتے کپڑے بدلتے تخت بچھتا اس کے اوپر لوبان سلگھائی جاتی اس کے اوپر خوشبو چھڑکی جاتی کستوری ماحول میں پھیلائی جاتی اور پھر اس کو سامنے بٹھاتے بیٹھتے فرماتے اب تو پوچھو اور میں تجھے اللہ کے رسول کی کوئی حدیث سننے یہ آداب کی رعایت حضرت سید عبد المسیب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تابعی ہے آنکھوں سے نابی نے اسی سال کی عمر زندگی موت کی کش مکش چار پائی پہ لیٹے ہیں اٹھا نہیں جاتا کوئی شخص آپ سے ملنے آیا اور حضور کی کسی حدیث کے بارے میں سوال کرو تو فرمانے لگے اقعیدو نہیں مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ لوگوں نے کہا حضور جو حالت ہے آپ کی لیٹے لیٹے بیان کر دیں کہا میں اس بات کو گوارہ ہی نہیں کرتا کہ میں خود لیٹا رہوں اور حدیث رسول کریم کی بیان کروں کہا مجھے اٹھاؤ اور میں تعظیم عدب کے ساتھ حضور کی حدیث کو بیان کروں تو حضور کے آداب کی ریائے صحابہ نے کی بعد میں آنے والوں نے کی عدب سے حضور کا ساری زندگی نام لیا وہ کیا کسی نے کہا تھا ہزار بار بشوئم دہنز مشکو گلاب ہنوز نامے تو گفتن کمال بیر را بیست وہ کہتا ہے ہزار بار مشکو امبر سے میں اپنے موں کو دھوں پھر بھی آپ کا نام لینے کی یہ مو قابل نہیں ہو سکتا اور حسرت حسین حسرت کہتے ہیں زبان ہو محوے توصیف و سناتو نات کہتا بنے جب دھڑکنے سلے الاتو نات کہتا عدب کی رعائت ہے یہاں قدم قدم پہ عالی حضرت حضور کے در نور کا عدب بیان کرتے ہوئے ایک جگہ پہ فرماتے ہیں نیم وعب تیبہ کے پھولوں پہ آنکھیں بلبلو پاس نزاکت چاہیے کہ حضور تو حضور ہیں حضور کے در کے عدب کی رعائت قالمی ہے فرمایا اگر جانا ہو در محبوب پہ نصیب ہو جائے اس چوکٹ کی حاضری تو فرمایا وہاں کے عداب کی رعائت کا عالم یہ ہونا چاہیے کہ وہاں مسجد نبوی کو اور دائیں بائیں کے ماحول کو پوری آنکھ کھول کے نہیں دیکھنا چاہیے آنکھ بھی آدھی کھولی ہوئی ہو پوری آنکھ کھولنا بھی نہیں چاہیے آدھی آنکھ سے ان مناظر کو دیکھو یہ حضور کی چوکٹ کے عداب کا عالم ہے اللہ اکبر لے سانس بیاہستہ کہ دربار نبی ہے اللہ اکبر امام مالک ساری زندگی جوتا نے پہنا مدینہ شریف میں اور آپ کے کندے جو ہیں وہ چھیلے جاتے تھے چل چل کے وہ کیسے کہ دیواروں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے دیواروں کے ساتھ ساتھ قدم رکھے چلتے تھے درمیان میں نہیں چلتے گلیوں کے کہا ان گلیوں سے حضور گزریں میں ڈرتا ہوں کہیں حضور کے نشان قدم کے اوپر میرا قدم نہ آ جائے ساری زندگی یہ امام مالک نے گزار دی تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے عدب کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی چوکٹ کے کئی آلات قرآن مجید میں سورہ حجرات کے علاوہ بھی سکھا جب صحابہ دعوت پہ آئے اور آقا کریم علیہ السلام نے ان کو کھانا دیا انہوں نے کھایا بعد میں باہر کچھ اور صحابہ کیونکہ تھوڑی سی گنجائش تھی گھر میں تو اب جو باہر ہیں وہ بیتاب ہیں کہ حضور کے گھر حاضر ہیں اور جو اندر والے ان کا نکلنے کو جی نہیں چاہ رہے تھے کھانا کھا لیا اور بیٹھ کے وہاں اپس میں باتیں کرنے لگے اب حضور علیہ السلام کس طرح کہیں کہ میری چوکٹ سے باہر جا حضور سے تو کوئی سلام لیتا تھا نا تو حضور اتنی دیر تک اسے نہیں چھوڑتے تھے اتنی دیر تک وہ نہیں ہاتھ چھوڑاتا تھا یہ حضور کا مزاج تھا یہ سلام کا انداز تھا حضور کا آج کل لوگ آدھے ہاتھ سے سلام لیتے ہیں لیکن حضور کا یہ انداز تھا کہ اتنی دیر تک حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے جب تک وہ مائل نہیں ہوتا تھا اس کی طرح پھر حضور کے گھر میں اور پھر کس کا جی چاہے یہاں سے اٹھیں وہ ایک شاعر نے ایک حد کر دی بڑاپے کو حسن دیا اس نے وہ کہتا ہے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے اپنے بڑاپے کو کہتا ہے اے زوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا تو حضور کے در پہ پھر کون اٹھے اب ان کا اٹھنے کو جی نہیں چاہاں اور باہر والے بیتاب ہیں اب حضور علیہ السلام رحمت اللہ علمی کیسے کہیں کہ اب اٹھ کے چلے جاؤں اللہ نے قرآن نازم کیا اے ایمان والو جب کھانا کھالو تو پھر اٹھ کے چلے جایا کرو نبی کی تکلیف کا باعث نہ ہو نبی تم سے نہیں کہتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے تم سے اللہ حق کہنے سے شرم نہیں کرتا تو حکم دے دیا درِ رسول کے آداب سے کھا دیئے اور ایک اور موقع پہ فرمایا اے ایمان والو جب میرے نبی سے مسئلہ پوچھنا ہو تو یوں ہی نہ آلو پہلے گھر جاؤ کوئی صدقہ لو پھر فقیر ڈھونڈا پھر خیرات کرو پھر نبی کی چوکھٹ پہ آو پھر مسئلہ پوچھو تمہیں پتا چلے کس چوکھٹ پہ آ رہا ہے یہ آیت نازل ہوئی حضرت علی المرتضی نے اس پہ عمل کیا فوراً منسوخ ہو گئی چونکہ غریب صحابہ تو پھر کوئی مسئلہ پوچھ نہیں سکتے تھے اللہ کو نہیں پتا تھا کہ بالآخر یہ آیت منسوخ ہو نہیں ہے صرف ایک بندہ ہی عمل کر سکے گا پھر نازل ہی کیوں کی نازل اس لیے کی کہ تمہیں نبی کی چوکھٹ کا عدب سے کھانا مطلوب ہے عدب یہی ہے لیکن تمہاری غربت کا ہم لحاظ کرتے ہیں کہ تم چلو یوں ہی آ جایا کراؤ ورنہ نبی کی چوکھٹ کا عدب اور عالم یہ ہے کہ حضور کے در پہ جب آؤ تو پہلے صدقہ دو پھر حضور کی چوکھٹ پہ آؤ اور آج بھی مستحاب یہی ہے آپ مدینہ شریف میں جائیں میں نے وہاں ترکی لوگوں کو دیکھا ہے اس پہ شدت اور سختی کے ساتھ عمل کرتے ہوئے جب بھی وہ حضور کے روزے پہ حاضر دینے آتے ہیں پہلے وہ بخشیش کہتے ہیں پہلے وہ کسی کو خیرات دیتے ہیں اور پھر حضور کی چوکھٹ پہ آتے ہیں انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا آقا کریم نے فرمایا کہ تم نے دیر کر دی تمہیں کس چیز نے روکا کہ میرے حضور حاضر ہوتے عرض کی حضور نماز پڑھ رہا تھا فرمایا تم نے قرآن نہیں سنا یا ایوہ اللہ زین آمن استجیب للہ ولی رسول ازا دعاکن اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اس کا رسول پکارے تو پھر ان کی پکار پہ لبی کہا کرو تو حکم ہے کہ حضور پکاریں تو نماز چھوڑ دو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائے پھر آقا کریم جو کہیں وہ کام کرو اور جب واپس آو تو نماز وہاں سے شروع کرو جہاں سے چھوڑی تھی تو یہ حضور کے درکاتر ہے تو کہا اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہ کرو اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے آمال ضائع کر دیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دیں گے تم اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتے رہو گے لیکن اندر لٹ جائے گا تمہارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا تو اس درک کے عدب کی ریائت تمہارے اوپر لازم ہے تمہاری سانس بھی بے ترتیب نہ ہونے پائے یہ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں قدم قدم عدب کی ریائت کا حکم دیا گیا اور یہاں اس بات کا لحاظ رکھنے کی تاقید کی گئی کہ حضور علیہ السلام کی چوکھٹ میں کوئی معمولی ایسی بات بھی نہ ہو جائے جس سے تم اللہ کی بارگاہ سے ران دیے جاؤ اور راندہ درگاہ بن جاؤ اللہ مجھے آپ کو حضور کی چوکھٹ کے عدب اور تعظیم کی ریائت کرنے کی توفیق اطافہ